زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تو ہم نے کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے فرمانے لگے صبح کے وقت صبح کے وقت میرے پیچھے چلتا ہے کیونکہ صبح کے وقت اگر دشمن وار کرتا ہے تو پیچھے سے کرتا ہے تو پیچھے چلتا ہے کہ پہلا وار ہو تو مجھ پر ہو میرے باپ پہ نہ ہو رات کے وقت سامنے چلتا ہے کیونکہ رات کے وقت دشمن سامنے سے حملہ کرتا ہے جب کھانے پہ بیٹھتا ہے تو بوٹی کے اس ٹکڑے پر ہاتھ نہیں ڈالتا جس پر گمان ہوکے یہ باپ کو پسند ہوگا گھر کی چھت پہ نہیں جاتا کہ میرے قدم میرے باپ کے سر سے اونچے نہ ہو جائیں یہ ہے میرا بیٹا حسن یہ تو ہم نے سکھانا تھا پوری دنیا کو یہ گھر بیٹھے بڑھے گیا ایسے حسن ساری زندگی جس نے اللہ کے راستے میں نکال ہاں میرے دوستو یقین مانو یہ ہم نے پوری دنیا کو سکھانا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے ان سے نہیں سکھنا ہم نے ہم نے سکھانا ہے تاثر نہ لینا ان کی زندگی کا ہاں انہیں بتاؤ وہ تمہاری عزت کریں گے تمہارے دوست بن جائیں گے تم سے محبت کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی زرہ کسی نے چھرالی اور آنڈا ہے جو ہے کہ یہ عمل کا عمل ہے اچھا کہ ایک اچھا ہے مجھے اچھا میں بیٹھان خرص گرام کرنے ہیں ہے کہ اس کا چاہرت کبھی چاہر چاہتا ہے انہوں نے ہمارے جانا میں اچھا میں جو اچھاں اچھلا جنچٰ کے پر منظورہ چ لوگاسہ میرے جنچنی اچھا میں سخت کردیا جنچھا میں اچھا پر بڑی جب مچھا جاہر اچھا میں جسکتا ہے امیر المومنین خاتونِ جنت کے بیٹے ہیں یہ کن کے بیٹے ہیں میرے دوستو میری بہنوں کس کے بیٹے ہیں فاطمہ تظہر خاتونِ جنت کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سید الشباب اہل الجنت یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جن کے بارے میں اللہ کی نبی کہ لوگ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو تھا اگر اللہ کی نبی کو دیکھنا ہے تو جاؤ حسن کو دیکھ لو علی کرم اللہ وجہوں کے بیٹے وہ قاضی نے آگے سے کیا جواب دیا what did the قاضی say حضرت I'm very sorry this is something that you have taught us I will not accept your son as the witness do you have any other witness he says this is my slave ask him he says sir I'm very sorry the witness of your slave is not acceptable this zira is this gentleman's so that man said I don't believe it is this what Islam teaches us subhanallah ashadu wa la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasulhu oh you judge this armor actually belongs to ali karam allah so حضرت ali said now the verdict has been passed this armor is going to remain with you and I personally feel you needed some money here are more 700 dinars for you keep it yes my dear brothers they will all love you honestly they will love you we have to learn this life may allah make it easy for you inshaAllah but if you need to take care of anyone and you need to thank yours for my heart you okay i i i موسیقی